الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاععوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سرکار صلی اللہ علی وآلہ وسلم کے عیادت فرمانے کے واقعات دعائے اتار یا رب المصطفیٰ جو کوئی ٹونٹی ون صفحات کا رسالہ عیادت کے واقعات پڑھ یا سن لے اسے مسلمانوں کا ہمدرد بنا آفتوں اور مصیبتوں سے اس کی حفاظت فرما کر بے حساب مغفرت سے نواز دے آمین بجاہی خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود شریف کی فضیلت فرمان آخری نبی صلی اللہ علی وآلہ وسلم قیامت کے روز اللہ پاک کے عرش کے سوا کوئی سایا نہیں ہوگا تین شخص اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے عرش کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے ارشاد فرمایا پہلا وہ شخص جو میرے امتی کے پریشانی دور کرے دوسرا سنت کو زندہ کرنے والا اور تیسرا مجھ پر کسرت سے درود شریف پڑھنے والا صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد میرے بیٹے رو نہیں عمر مومنین مسلمانوں کی پیاری پیاری امی جان حضرت بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نوجوان کو اپنی محفل میں موجود نہ پایا تو صحابہ اکرام سے ان کے بارے میں پوچھا ارز کیا گیا ان کو سخت بخار ہے اس سبب سے صحابہ اکرام علی مردوان ان کے جوانی میں ہی انتقال کر جانے کا گمان کرتے تھے امت کے غم خار آتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام علی مردوان سے ارشاد فرمایا چلو ہم اس کی ایادت کیلئے چلتے ہیں چنانچہ غمزدوں کے غم دور کرنے والے خوش اخلاق آکا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کے پاس پہنچے تو وہ رونے لگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا اے میرے بیٹے رو نہیں کیونکہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی ہے کہ بخار میری امت کے لیے جہنم سے ہستا ہے اللہ رب العزت کے ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین بجاہی خات من نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان اللہ ان جسمانی بیمار مگر بخت بیگدار یعنی خوش قسمہ صحابی رسول کے مبارک قدموں پر دنیا کی ساری تندرستیاں قربان ہوں جن کی عیادت کے لیے طبیبوں کے طبیب اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے برادرِ آلہ حضرت مولانا حسن عزا خان رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب کہا ہے سرِ بالی انہیں رحمت کی عداد لائی ہے حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے اے عاشقانِ صحابہ و اہلِ بیعت اپنے امت سے پیار کرنے والے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان کیے گئے واقعے میں اپنے صحابی کی غیر موجودگی پر خیریت دریافت کرنے اور عیادت کرنے کا انداز مبارک صد کروڑ مرحبا کاش ہم بھی اپنے مسلمان بھائیوں کی خبر گری کرنے خیر خیریت پوچھنے کی عادت بنائیں جہاں اس سے رضاِ الہی کے لیے کی جانے والی عیادت سے ثوابِ عظیم کی خوشخبریاں ملیں گی وہیں ایک مسلمان کے دل میں آپ کی محبت بھی بڑھے گی جیسا کہ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جو شخص کسی مریض کی عیادت کرتا ہے تو ایک اعلان کرنے والا آسمان سے اعلان کرتا ہے تو خوش ہو کہ تیرا یہ چلنا مبارک ہے اور تُو نے جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے ایک اور حدیث پاک میں ہے جو شخص کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو اللہ پاک اس پر پچھتر ہزار سیونٹی فائیو تھاؤزن فرشتوں کا سایا کرتا ہے اور اس کے ہر قدم اٹھانے پر اس کے لیے ایک نیکی لکھتا ہے اور ہر قدم رکھنے پر اس کا ایک گناہ مٹاتا ہے اور ایک درجہ بلند فرماتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنی جگہ پر بیٹھ جائے جب وہ بیٹھ جاتا ہے تو رحمت اسے دھاپ لیتی ہے اور اپنے گھر واپس آنے تک رحمت اسے دھاپے رہے گی پیارے پیارے اسلامی بھائیو سنت پر عمل کی نیت سے اپنے مسلمان بھائیو کی ایادت کیجئے اور خوب سواب لوٹیے اور ہاں ایادت صرف جاننے والے ہی کی کرنا سنت نہیں بلکہ امام ابو زکریہ یحییٰ بن شرف نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایادت کرنا ہر ایک سے سنت ہے چاہے اسے جانتا ہو یا نہ قریبی ہو یا اجنبی اگر اس لیے بیمار پرسی کی کہ میں جب بیمار ہوں تو وہ بھی میری تیمہ دری کیلئے آئے تو سواب نہیں ملے گا نمازی بھائیوں کو تلاش کیجئے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق آدم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نماز میں اپنے بھائیوں کو نہ پاؤ تو انہیں تلاش کرو اگر بیمار ہوں تو ان کی ایادت کرو اگر تندرست ہوں تو انہیں جھڑکو جھڑکنے سے مراد جماعت چھوڑنے پر تنبی کرنا ہے کہ اس نے سستی نہیں کرنی چاہیے امام صاحبان کو مدنی مشورہ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد علیاس اتار قادری رضوی زیائی دامن برکاتم العالیہ اپنی منفرد کتاب فیضان نماز میں فرماتے ہیں مسجدوں کے پیش اماموں کی خدمتوں میں مشورتن عرض ہے وہ اپنے مقتدیوں کی نگرانی کیا کریں کہ ان میں سے کون جماعت سے نماز پڑھتا ہے اور کون نہیں اگر کوئی نمازی کسی نماز میں غیر حاضر ہو تو اس کی دکان یا گھر پر جا کر یا فون کر کے اس کی خبر نکالیں بیمار ہو گیا ہو تو یادت کریں اور سستی کی وجہ سے نہ آیا ہو تو نیکی کی دعوت دیں اور تمام اسلامی بھائیوں کو بھی یہ انداز اختیار کرنا چاہیے نیند اسلامی بہنوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے ابو ہوں تو ان کو بھی اور دیگر محارم پر جماعت سے نماز پڑھنے کے مطالق انفرادی کوشش کرتی رہیں سگے مدینہ افیع انہو کی خواہش ہے کہ کاش سب کے سب نمازی اور نمازی بلکہ تحجد گزار بن جائیں جماعت کا جذبہ بڑھایا الہی ہو شوق تحجد اتایا الہی صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد ترغیب کے لیے اس طرح پہ ترغیب بن جائیے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں ضروری نہیں کہ شدید بیماری ہو تو ہی عیادت کی جائے بلکہ بظاہر چھوٹے نظر آنے والے مرض یا زخم و تکلیف پر کسی سے ہمدردی کرتے ہوئے غمزدہ چہرہ بنا کر خیر خواہی کریں گے تو اس سے بھی اس کا دل خوش ہو سکتا ہے اور انشاء اللہ الكریم محبت بڑھنے کا سبب ہوگا بانی دعوت اسلامی امیر اہل سنت دامن برکاتہ مرالیہ کا معمول ہے جب بھی کسی بیمار حال یا ایسے اسلامی بھائی کو دیکھتے ہیں کہ جس کے ہاتھ پر معمولی پٹی بندھی ہو تو ہمدردی و خیر خواہی فرماتے ہوئے حال معلوم کرتے اور دعا عافیت و شفا سے نوازتے ہیں عاشقان رسول کی امیر اہل سنت دامن برکاتہ مرالیہ سے ایادت یا دعا پا کر خوشی دیدنی یعنی دیکھنے کے قابل ہوتی ہے ہمارے پیارے آتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے ایک پیارے صحابی کی آنکھوں میں تکلیف ہونے کے سبب ایادت فرمائی جیسا کہ حدیث پاک میں ہے حضرت عزید بن عرقم رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا میری آنکھیں آ گئیں یعنی آشو بے چشم ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری ایادت فرمائی حضرت مفتی احمد یارخان رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ معمولی بیماری میں بھی بیمار پرسی یعنی ایادت کرنا سنت ہے جیسے آنکھ یا کان یا داڑ کا درد کہ یہ اگرچہ خطرناک نہیں مگر بیماری تو ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ محمد امیر اہل سنت کا پیغام ربیو الاخر 1438 ہجری بمطابق جنوری 2017 کو ہونے والے ایک مدنی مشورے میں امیر اہل سنت دعوت برکاتم لالیہ نے ذمہ دارانے دعوت اسلامی کو کچھ اس طرح اپنی نصیحتوں سے نوازا تمام اسلامی بھائی اگرچہ وہ دعوت اسلامی کے دنی ماحول سے منسلک ہوں یا نہ ہوں ان کی خوشی غمی میں حصہ لیا کریں بالخصوص غمی میں عیادت و تازیت کرنے میں کوتا ہی نہ کیا کریں سکھ میں حصہ نہیں لیں گے تو اتنا برا نہیں لگے گا لیکن دکھ میں حصہ نہیں لیں گے تو بہت برا لگے گا سنت شاہ مدینہ کی تو اپنائے جا سنت شاہ مدینہ کی تو اپنائے جا دونوں عالم کی فلاح اس میں میرے بھائی ہے صلو علی الحبیب صل اللہ علیہ محمد مسلمانوں پر کمال مہربان اے عاشقان رسول ایادت و تازیت کرنا ہمارے پیارے پیارے آقا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی پیاری سنت ہے اور آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک کے اطراف میں رہنے والے صحابہ کرام علیہ مردوان کے ہاں تشریف لے جا کر بھی ایادت فرماتے ہیں یہ آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمال درجے کی آجزی و انکساری اور رحم دل ہونے کی دلیل ہے حضرت علامہ علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سرکار مدینہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم جو صحابہ کرام علیہ مردوان حاضر نہ ہوتے ان کے بارے میں پوچھتے اگر کوئی بیمار ہوتا تو ان کی ایادت فرماتے یا کوئی مسافر ہوتا تو ان کے لیے دعا کرتے اگر کسی کا انتقال ہو جاتا تو ان کے لیے مغفرت کی دعا فرماتے اور لوگوں کے معاملات کی تحقیقات کر کے ان کی اصلاح فرماتے خلیفہ آلہ حضرت مولانا جمیل الرحمن رضوی رحمت اللہ علیہ بارگاہ رسالت میں ارچ کرتے ہیں ہر دم ہے تمہیں اپنے غلاموں فی عنایت دن رات کا یہ کار ہے سرکار تمہارا پیارے پیارے اسلامی بھائیوں ان نواعیات میں ہم حضور کے غلاموں کے لیے بھی مدنی پھول ہے کہ ہم بھی ایادت کیا کریں کیونکہ یہ حقوق مسلمین میں سے ہے جب اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرورے دو جہاں ہو کر اپنے صحابہ کرام کے ہاں ایادت کے لیے تشریف لے جا سکتے ہیں تو ہم عاشقان رسول کو بھی اس ادائے مصطفیٰ کو اپنانا چاہیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے صحابہ کرام علیہ وآلہ وسلم اور نیت کیجئے کہ ہمیں بھی جب کسی کی بیماری یا فودگی وغیرہ کی خبر ملے گی تو خیر خواہیے امت نیز ہمدردی و دل جوئی کے حسین جذبے کے تحت حتیل امکان اس سنت رسول پر عمل کریں گے انشاءاللہ امت کے غم گسار کے الیون گیارہ حروف کی نسبت سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ مردوان کی ایادت فرمانے کے الیون گیارہ واقعات نمبر ون اللہ باقی پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زن نخامہ رضی اللہ عنہ کے ہاں ان کی ایادت کے لیے تشریف لے گئے ان کو بخار تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں کب سے بخار ہے عرض کیا سات دن سے ارشاد فرمایا تمہیں اختیار ہے چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کروں کہ اللہ پاک تمہیں آفیت و شفا عطا فرمائے اور اگر چاہو تو صبر کرو تین بار یہ ارشاد فرمایا پھر فرمایا تم بخار سے اس حال انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صبر کروں گا ہر وقت ترقی پہ رہے درد محبت چنگا نہ ہو مولا کبھی بیمار تمہارا شیر کا مطلب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاش آپ کی محبت ہر وقت میرے دل میں بڑھتی رہے اور میں آپ کی محبت کا اے سابی مار ہو جاؤں کہ کبھی ٹھیک نہ ہوں صلو علیہ وآلہ حبید صل اللہ علیہ محمد ساری خطاؤں کو مٹا دیتا ہے پیارے پیارے اسلامی بھائیو بخار کے فضائل کے تو کیا کہنے حدیث پاک میں ہے بے شک اللہ پاک مومن کے ایک رات کے بخار کی وجہ سے اس کی ساری خطاؤں کو مٹا دیتا ہے عظیم تابعی بزرگ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں صحبہ کرام علیم رضوان امید کرتے تھے کہ ایک رات کا بخار پچھلی ساری زندگی کے گناہوں کا کفارہ ہے جو ہیں بیمار صحت کے طالب ان پہ فرما کرم رب غالب تجھ سے رحم و کرم کی دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد ایک رات کے بخار کے فضائی صحابی رسول حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک رات کا بخار ایک سال کے گناہ مٹا دیتا ہے حضرت امام محمد بن محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علی فرماتے ہیں ایسا اس لیے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ بخار سال بھر کی طاقت ختم کر دیتا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ انسان کے 360 360 جوڑ ہوتے ہیں اور بخار کا اثر ہر جوڑ پر ہوتا ہے لہذا ہر جوڑ تکلیف محسوس کرتا ہے جس کی وجہ سے ہر جوڑ ایک دن کا کفارہ بن جاتا ہے یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر یہ مرس تیرے گناہوں کو مٹا جاتا ہے صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد نمبر ٹو جہنم کی گرمی عظیم تابعی بزرد حضرت عروہ بن زبیر رحمت اللہ علی ہماری پیاری امی جان حضرت بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں جو کہ آپ کی خالت ہی کہ ایک بار نبی پاک صل اللہ علی وآل 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 قبیلہ بنو غفار کے ایک شخص کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے آپ صل اللہ علی وآل 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 نے اشارت فرمایا بخار جہنم کی گرمی اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین بجاہی خاتم النبیین صلی اللہ علی وآل 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 نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی عاشق زار کی آبرو ہے یہی موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے اے عاشقان رسول کاش صد کروڑ کاش جب ہمارا دنیا سے وقت رخصت آئے تو اس وقت نور والے آقا صلی اللہ علی وآل 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 اپنا نورانی چہرہ چمکاتے نور برساتے تشریف لے آئیں اور ہمیں کلمہ پڑھائیں پھر انہی حسین و دلکش جلووں کے اندر ہماری روح جسم سے جدا ہو جائے خدا کی قسم بات ہی بن جائے میرے آقا علی حضرت رحمت اللہ علی یوں دعا کرتے ہیں یا الہی بھول جاؤں نزعہ کی تکلیف کو شادی دیدار حسن مصطفی کا ساتھ ہو شیر کا مطلب اے میرے پیارے پیارے اللہ پاک میں موت کے وقت ہونے والی تکالی بھول جاؤں اگر اس وقت تیرے پیارے نبی صلی اللہ علی وآل 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 کے حسین چہرے کا دیدار ہو جائے کاش صد کروڑ کاش ایسا ہو جائے میرے شیخ حضر امیر سنت دام برکات اول علیہ بھی اپنی سمنہ کو اشار میں کچھ اس طرح لکھتے ہیں یہ عرض گناہ گار کی ہے شاہ زمانہ جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا سکرات کی جب سختیاں سرکار ہوتاری للہ مجھے اپنے نظاروں میں گمانا جب دم ہلگو پر تم جلوہ دکھانا مجھے کلمہ بھی پڑھانا آقا میرا جس وقت کے دم ٹوٹ رہا ہو اس وقت مجھے چہرہ پر نور دکھانا سلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد نمبر تری عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی عیادت مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی ذن نورین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب میں بیمار ہوا تو رسول اللہ صلی علی وآل وسلم نے میری عیادت فرمائی اور بار بار یہ کلمات پڑھ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم عُعِذُكَ بِاللَّهِ الْأَحَدِ صَمَد الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلَّهُ اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان رحم والا ہے میں تجھے اس تکلیف کے شر سے جو تجھے ہے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں جو اکیلا ہے بے نیاز ہے نہ اس کی کوئی اولاد اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ اس کے جوڑ کا کوئی اللہ رب العزد کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علی وآلی وسلم جو دل کو زیادے جو مقدر کو جلا دے وہ جلوہ دیدار ہے عثمان غنی کا ہر صحابی نبی جنتی جنتی چار آران نبی جنتی جنتی صلو علی الحبید صلو علی محمد نمبر فور مولا علی کی بارگاہ میں بخار کی حاضری مسلمانوں چوتھے خلیفہ امیر المومنین حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے تو رسول اکرم صلی اللہ علی وآل 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 ان کی عیادت کیلئے تشریف لائے اور ان سے اشارت فرمایا کہو اللہ ہم انی اس الک تعجیل آفیتک او صبر على ترجمہ اے اللہ میں تجھ سے تیری آفیت کی جلدی کا یا تیری طرف سے آنے والی مسئیبت پر صبر کرنے کا یا دنیا سے تیری رحمت کی طرف نکل نے کا ستوال کرتا ہوں جب تم یہ کہلو گے تو تمہیں ان تین یعنی جلد سہت یابی اپنے مرس پر صبر یا دنیا سے اللہ پاک کی رحمت کی طرف لوٹنے میں سے ایک دی جائے گی اللہ رب العزد کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین بجاہی خاتم نبیین صلو اللہ علیہ و سلام سلو علیہ و حبیب صلو اللہ علیہ محمد نمبر فائیب با برکت دعا ایک اور روایت میں ہے سرکار علی و قار مدیرے کے تاجدار صلو اللہ علیہ و حضرت علی المرتضی کے پاس تشریف لائے آپ رضی اللہ عنہ کو بخار کی شدت کی وجہ سے بچھونے پر قرار نہیں آ رہا تھا رسول اکرم محبوب رب اکبر صلو اللہ علی و علی وسلم نے اشارت فرمایا اے علی بے شک دنیا میں لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائشوں میں انبیاء اکرام علی مبتلا کیے گئے ہیں اور ان کے بعد وہ لوگ جو ان کے ساتھ ملے ہوتے ہیں پس تمہیں مبارک ہو کہ اس میں تمہارے لئے ثواب ہے کیا تم چاہتے ہو کہ یہ بخار تم سے دور ہو جائے عدد علی رضی اللہ عنہ نے ارس کیا جی ہاں اس ساتھ فرمایا تو پھر یہ پڑھ ہو اللہ مرحم اظم الدقیق وجلد الرقیق واعوذ بکا من فورت الحریق یا امم الدم ان کنت آمانت باللہ والیوم الاخر فلا تأکل اللحم ولا تشری بالدم وَلَا تَفُورِ عَلَى الْفَمِ وَانْتَقِلِ إِلَى مَنْ يَزْعَمُ إِلَى مَنْ يَزْعَمُ أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَا آخَر فَإِنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَا إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُ ترجمہ اے مولا کریم میری نرم ہڈیوں اور باریک جلد پر رحم فرما اور اے اللہ پاک میں صفت گرمی سے تیری پناہ مانتا ہوں اے ام ملدم یہ بخار کی کنیت ہے اگر تو اللہ اور آخرت پر ایمان لگتی ہے تو میرے گوشت کو نہ کھا اور میرے خون کو نہ پی اور تو میرے موہ کی طرف نہ آ اور نہ میرے سر کی طرف چڑھ تو اس کی طرف چلی جا جو گمان کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور خدا بھی ہے بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اس کے خاص بندے اور رسول ہیں مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے جب یہ دعا پڑھی تو اسی وقت مجھے بخار سے آفیت دے دی گئی یعنی بخار چلا گیا امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم اہلِ بیعت یہ دعای جسے کو سکھاتے تھے یہاں تک کہ اپنی خواتین اور بچوں کو بھی سکھاتے ہیں جو بھی یہ پڑھتا اگر اس کی موت کا وقت نہ آیا ہوتا تو اسے آفیت دے دی جاتی یعنی بیماری دور ہو جاتی تھی عاشقِ مصطفی مرتزا مرتزا سید الاولیاء مرتزا مرتزا خائفِ کبریہ مرتزا مرتزا متقی پارسہ مرتزا مرتزا دو گناہ سیدوا مرتزا مرتزا مجھ کو نیک دو بنا مرتزا مرتزا بھی کدی جیے شاہ مرتزا مرتزا صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ محمد مرض دور ہو جائے گا امام اجلونی شافعی رحمت اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم نے میری عیادت فرمائی اور رشاہت فرمایا جس بیمار کی موت کا وقت ابھی نہیں آیا اگر تم اس کے لیے ان الفاظ کے ساتھ اللہ پاک سے سات مرتبہ پناہ مانگو تو اللہ پاک وہ مرض اس سے ہلکا یعنی دور فرما دے گا میں عضوات والے عرش عظیم کے مالک سے تیرے لیے شفا کا سوال کرتا ہوں صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ محمد نمہ سکس بخار کو برا مت کہو اے عاشقانِ صحبہ و اہلِ بیت اللہ پاک کے آخری رسول صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم صحبہ اکرام علیہ وردوان کے ساتھ ساتھ اپنے اہلِ بیت یعنی گھر والوں میں سے کوئی بیمار ہوتا تو ان کی بھی عیادت فرماتے ہمیں باہر والوں کے ساتھ ساتھ گھر والوں کا بھی خیال لکھنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ سب دوستوں سے عیادت ہو رہی ہے اور اپنے گھر میں موجود بیمار ماں یا کمزور ابو جان یا بچوں کی امی وغیرہ بیماری سے نڈھال پڑے ہیں اور ان سے ہمدردی اور خیر خواہی کرنے کا وقتی نہیں ایک ملتبہ وسلمانوں کی پیاری پیاری امی جان حضرت بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو بخار ہو گیا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے آپ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بخار کا ذکر کیا اور اس کو ناپسند کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انشاءت فرمایا بے شک بخار حکم کا پابند ہے تم اسے برا نہ کہو لیکن اگر تم چاہو تو میں تمہیں ایسے الفاظ سکھا دوں کہ جب تم وہ کہو تو اللہ پاک تم سے بخار کو دور فرما دے پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو وہی دعا سکھائی جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سکھائی تھی حضرت بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے میں نے جیسے ہی یہ کہا تو میرا بخار ختم ہو گیا کیا مبارک نام ہے اور کیسا پیارا ہے لقب آئیشہ محبوبہ محبوب رب العالمین آیائے تطہیر میں ہیں ان کی پاکی کا بیان ہیں یہ بی بی طاہرہ شوہر امام الطاہرین زوجہ مصطفیٰ سیدہ آئیشہ عابدہ زاہدہ سیدہ آئیشہ ساجدہ سائمہ سیدہ آئیشہ عارفہ عادلہ سیدہ آئیشہ عالمہ عاملہ سیدہ آئیشہ طایبہ طاہرہ سیدہ آئیشہ خلد میں داخلہ سیدہ آئیشہ ادو خدا سے دلہ سیدہ آئیشہ صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد دل کا پھل نمبر سیون حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی ایادت پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اولاد دل کا پھل ہوتی ہے ان کی تکلیف والدین پہ بہت شاک یعنی مشکل ہوتی ہے بیٹیاں اللہ پاک کی رحمت ہوتی ہیں یہ محبت کرنے والیاں ہوتی ہیں جس کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہو اس کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ پاک نے مجھے وہ نعمت عطا فرمائی جو اس نے اپنے پیارے نبی صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی عطا فرمائی فرمانے مصطفیٰ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹیوں کو برا مت کہو میں بھی بیٹیوں والا ہوں بے شک بیٹیاں تو بہت محبت کرنے والیاں غم گسار اور بہت زیادہ مہربان ہوتی ہیں ایک گروہ فرماتے ہیں بیٹے نعمت ہیں اور بیٹیاں نیکی ہیں اللہ پاک نعمتوں پر حساب لیتا ہے جبکہ نیکیوں پر ثوابتہ فرماتا ہے اے عاشقان صحابہ وآلہ بیت اللہ پاک کے رحمت والے نبی صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیاری پیاری شہزادی یعنی بیٹی جنتی خواتین کی سردار حضرت بی بی فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہ سے بہت محبت و شفقت فرماتے تھے خادم نبی حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسجد میں تھے یہاں تک کہ صورت طلو ہو گیا اللہ پاک کے پیارے نبی صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم مزد سے باہر تشریف لے گئے تو میں پیچھے ہو لیا آپ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا میرے ساتھ آتے جاؤ حتیٰ کہ آپ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیاری شہزادی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے آپ رضی اللہ عنہ سو رہی تھی اللہ کے پیارے محبوب صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ تمہیں اس وقت تک کس چیز نے سونے پر مجبور کیا آپ رضی اللہ عنہ نے عرص کیا میں کلنا سے بخار میں ہوں آپ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ دعا جو میں نے تمہیں سکھائی تھی اس کا کیا ہوا عرص کی میں بھول گئی ارشاد فرمایا یوں کہو یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیسو اصلح لی شعن کلہو ولا تکلنی اِلَا اَحَدٍ مِّنَ النَّاسِ وَلَا اِلَا نَفْسِ طَرْفَةَ عَيْنٍ ترجمہ اے زندہ اے دوسروں کے قائم رکھنے والے میں تیری رحمت سے تجھ سے مدد مانگتی ہوں کہ تُو میرے سارے کاموں کو ٹھیک فرما دے اور مجھے پلت جھپکنے کی گیر بھی لوگوں میں سے کسی کے اور اپنے نفس کے حوالے نہ فرما اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین بجاہی خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کے دل کی راحت اور علی کے گھر کی زینت ہیں بیاں کسے ہو ان کی پاک طینت پاک طلعت کا اگر سالک بھی یارب دعوی جنت کرے حق ہے جو وہ زہرا کی ہے یہ بھی تو ہے خاتون جنت کا دختر مصطفی سیدہ فاطمہ زوجہ مرتضی سیدہ فاطمہ صالحہ پارسہ سیدہ فاطمہ مطلقا باحیہ سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ صابرہ شاکرہ سیدہ فاطمہ صلو علی الحبیب صل اللہ علیہ محمد نمبر ایٹ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی یادت خادم نبی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دعا بتائی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ جب بیمار تھے تو آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ دعا ارشاد فرمائی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک ولہ الحمد يحیی ویمیت وهو حج لا يمود سبحان رب العباد والبلاد والحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فيه على كل حال اللہ اکبر کبیرا انکی بریاء ربنا وجلاله وقدرته بکل مکان اللہم انت امردتنی لتقبض روحی فی مرضی هذا فجع الروحی فی ارواح من سبقت لهم منک الحسنا وَبَعِدْنِ مِنَ النَّارِ كَمَا بَعَدْتَ أُولَائِكَ الَّذِينَ سَوَقَتْ لَهُمْ مِنْكَ الْحُسْنَا ترجمہ اللہ پاک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کی بادشاہی ہے اور تمام تعریفیں اسی کے لئے ہیں وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے اور وہ زندہ ہے اس کے لئے موت نہیں اللہ پاک ہے جو بندوں اور شہروں کا رب ہے ہر حال میں اللہ کی حمد ہے کثیر پاکیزہ اور مبارک حمد اللہ سب سے بڑا ہے بے شک ہمارے رب کی بڑائی اس کا جلال اس کی قدرت ہر جگہ ہے اے اللہ اگر تُو نے مجھے اس لئے بیمار کیا ہے تاکہ تُو میری روح کو میرے اس مرض میں قبض کر لے تو میری روح کو ان روحوں کے ساتھ ملا دے جن کے لئے تیری طرف سے جنت کا وعدہ ہو چکا اور مجھے جہنم سے دور کر دے جیسے تُو نے اپنے دوستوں کو جہنم سے دور رکھا جن کے لئے تیری طرف سے جنت کا وعدہ ہو چکا ہر صحابی نبی جنتی جنتی سب صحابیات بھی جنتی جنتی صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد نمبر نائن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی عیادت حضور رحمت عالم صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو اپنی مبارک محفل میں نہ دیکھا تو ان کے بارے میں پوچھا آپ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ارز کیا گیا کہ وہ بیمار ہیں پھر رسول اللہ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت کے لئے تشریف لائے اور فرمایا اللہ پاک تمہارا عجر بڑھائے اور تمہیں تمہارے دین اور جسم میں آخری وقت تک آفیت عطا فرمائے تمہارے لئے تمہارے درد میں تین باتیں ہیں پہلی یہ کہ یہ بیماری تمہیں اپنے رب کریم کی خوب یاد دلائی گی دوسری یہ کہ تمہارے پچھلے گناہ مٹا دیے جائیں گے اور تیسری یہ کہ تم دعا کرو جس چیز کی چاہو کیونکہ بیماری میں مبتلا شخص کی دعا قبول ہوتی ہے ایک اور روایت میں ہے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری عیادت فرمائی اور فرمایا اللہ پاک تمہیں بیماری سے شفا عطا فرمائے اور تمہارے گناہ بخشے اور تمہارے دین و جسم میں آخری دم تک آفیت عطا فرمائے اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین بجاہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ دعا جس کا جوبن بہار قبول اس نصیمِ اجابت پہ لاکھوں سلام الفاظ معنی جوبن رونق نصیم یعنی خوشبودار ہوا اجابت یعنی قبولیت شرحِ کلامِ رضا میرے آقا علیہ حضرت رحمت اللہ علیہ بارگاہ رسالت میں ارز کرتے ہیں اللہ پاک کے پیارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعا کی رونق ایسی ہے کہ اس کا اثر فوراں ظاہر ہو جاتا ہے آپ کی مبارک دعا کی قبولیت کی اس خوشبودار اور تھنڈی تھنڈی ہوا پہ لاکھوں سلام ہوں ہر صحابی نبی جنتی جنتی سب صحابیات بھی جنتی جنتی صلو علیہ حبیب صلو اللہ علیہ محمد نمبر ٹین بیماری گناہوں کے میل کو دور کرتی ہے حضرت بیبی امِ علیہ رضی اللہ عنہ جو کہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کی پھوپی اور رحمت عالم صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کرنے والی نیک سیرہ صحابیات میں سے ہیں آپ فرماتی ہیں کہ جب میں بیمار ہوئی تو رحمت کونین نانہ حسنین صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری ایادت فرمائی اور مجھ سے فرمایا اے امِ علیہ خوش خبری سن لو کہ مسلمان کی بیماری اس سے گناہوں کو اس طرح دور کر دیتی ہے جیسے آگ لوہے اور چاندی کے محل کو دور کر دیتی ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی سب صحابیات بھی جنتی جنتی صلو علیہ وآلہ حبیب صلو اللہ علیہ محمد نمبر 11 بخار نے تھکا دیا ہے رحمت عالم صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصاری صحابیہ کی ایادت فرمائی اور ان سے پوچھا کہ کیسا محسوس کر رہی ہو تو انہوں نے ارز کیا بہتر مگر اس بخار نے مجھے تھکا دیا ہے یہ سن کر حضور صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبر کرو کیونکہ بخار آدمی کے گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے زن کو دور کر دیتی ہے اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین بجاہی خاتم النبیین صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر صحابی نبی جنتی جنتی سب صحابیات بھی جنتی جنتی صلو علیہ حبید صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان آخری نبی صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمان کی بیماری اس سے گناہوں کو اس طرح دور کر دیتی ہے جیسے آگ لوہے اور چاندی کے میل کو دور کر دیتی ہے شکریہ جیسے آگ анزinis محل لگ لگ